تو سر بس اگر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہ آپ آپ اطلاع دی بتا دی کہ آپ کنونس ہیں اس پہ آپ نے پہلے بتایا کہ یہ کوئی امریکی سازش کے نتیجے میں نہیں گئی گورنمنٹ اچھا لیکن تو اس کو مزید وضعات کرتے تو آپ کی رائے میں کیونکہ پھر دوسرا موقع بھی ہے نا کہ بھائی جان سائفر تو تھا پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں اور سائفر ایک ریائلٹی تھا یہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورز کیا ہے اس کو تو کسی نے بھی نیگیٹ نہیں کیا اور پھر سائفر میں کیا تھا ٹیرمن پیٹی آئی کے مطابق سائفر میں یہی تھا کہ جناب ہمارے اور آپ کے یعنی پاکستان امریکہ کے تعلقات قدار و مدار خان صاحب کے اقتدار میں رہنے یا نہ رہنے پر ہوگا اور طریقہ اعتماد سے پہلے آ گیا تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو نا بھائی سائفر بھی تھا اور یہ سب کچھ تھا تو پھر اور کیا ثبوت رہ جاتا ہے اس بات کے پیچھے کہ امریکہ نے نہیں گئے رہے ہماری حکومت دیکھیں اس میں میں نے پچھلے سال بھی اگست اور ستمبر میں یہ بات کہی تھی کہ جو سائفر کی جو اصل جو زبان جو اصل مطن ہے اس کا جو کنٹنٹ ہے اس میں دھمکی بمکی نہیں ہے اس میں سخت زبان ضرور استعمال کی گئی ہے اور یقیناً نیشنل سکیوٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس قسم کا پیغام پاکستان کو بھیجنا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے لیکن کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں ملتا اس سائفر کی لینگویج سے کہ کوئی پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا یا کوئی عمران خان کی حکومت کے خلاف سادش ہو رہی تھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سائفر تو ایک حقیقت یہ بات پاکستان میں نیشنل سکیوٹی کمیٹی نے اس پر ڈسکشن بھی کی پرابلم یہ ہے فوجی قیادت پر الزام لگایا کہ اس نے امریکہ اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے رجیم چینج کی سادش میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے تو یہ ہے اصل بات کہ آپ نے نیشنل سکیوٹی سے ریلیٹڈ ایک جو کمیونیکیشن ہے ایک جو سائفر ہے ایک جو ایک آفیشلی ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس کی بنیاد پر آپ نے پولٹکس کی اور سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ ہے ایک پہلا الزام تو یہ ہے ایک بنیاد پر آپ نے سائفر کی بنیاد پر جو فوجی قیادت پر الزام لگایا وہ آپ کا الزام غلط تھا وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی وائلیشن تھی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سائفر کو مسپلیس کیا آپ ایک نیوکلئر پاور کے پرائیمیسٹر تھے تو وہ آپ سے مسپلیس کیسے ہو گیا ایک کافی جی ایچ کیو میں ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اب ان پہ ایک ایلیگیشن لگ رہی ہے نا کہ بھئی آپ سے مسپلیس کیسے ہو گیا تو پھر آپ سے اور بھی چیزیں مسپلیس ہوتی ہوں گی آپ نے ایک جلسے میں اس کو لہرائیا ٹھیک ہے لہرانے کے بعد وہ پھر کہاں چلا گیا تو اس میں مجھے ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ جس طرح ظلفکارلی بھٹو صاحب نے مئی انیس سو ستتر میں یہ مشورہ دیا خان صاحب کو اس کو یہ بھی خیال لگنا چاہیے تھا کہ جب مئی میں یہ بھٹو صاحب نے راولپنڈی میں وہ پسنجر کا خط لہرائیا تھا تو اس کے دو مہینے کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گی تھی اور اس کے دو سال کے بعد ان کو خانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا تھا تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے جو مشیر تھے انہوں نے ان کو غلط راستے پہ لگایا اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا پریسائز لے کر میں سوال پوچھو یہ جو خود ان کا یعنی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک سیریس چارڈ شیٹ بن سکتا ہے کہ بھائی دنیا کے ہر ملک میں یہ جو کلاسیفائیڈ ڈاکیمنٹ ہیں ان کا آپ کا اپنے پوزیشن میں رکھنا ہی اٹسیلف ایک بڑا سوالیاں نشان بلکہ قومی راز اور زمنے میں آتا ہے کوئی بھی وزیر آدم رکھیں تو یہاں تو کہاں صرف یہ نہیں کہ آپ نے رکھا بلکہ آپ نے ٹیلی ویژن پر آگے اطراف کیا کمال اس کے ساتھ کہ وہ پتہ نہیں کہیں کھو گیا ہے یعنی یہ ایٹسلف ایک لیگلی سپیکنگ ان کے لئے پرابلم بن سکتی ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ پتہ نہیں کہیں چلا گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا لیگل پوائیٹ آگو سے دو نکتے بڑے اہم ہیں پہلا تو یہ ہے کہ یہ ون سکسٹی فور کا جو بیان ہے اس بیان کو عام طور پر جو لیگل ایکسپورٹس ہیں وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ یہ پولیس کی یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کسٹڈی میں بیان دیا جاتا ہے اور جب عدالت میں پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے مقدمے کی کاروائی شروع ہوتی ہے تو ملزم جس نے یہ بیان دیا ہوتا ہے پولیس کی کسٹڈی میں وہ اپنے بیان سے مکر جاتا ہے جیسا کہ کافی سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے وزیرے خزانہ عصاق صاحب خدایبیا پیپر ملز کیس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے سلاب اسی طرح ایک سو چونسٹ کا ایک بیان دیا تھا اور جب پھر وہ عدالت میں پیش ہوئے تو وہ اپنے بیان سے مکر گئے لیکن اس چیز کو کور کرنے کے لیے آزم خان صاحب سے نہ صرف مجیسٹیٹ کے سامنے بیان دلوایا گیا بلکہ اسی طرح کا ایک بیان ون سکسی ون کے تحت ایف آئی اے کے سامنے بھی ریکارڈ کروایا گیا اور میری اطلاع کے مطابق کچھ اور بھی ایسا پکا کام کیا گیا ہے کہ آزم خان صاحب اس بیان سے مکریں گے نہیں لیکن اگر وہ اس بیان سے نہیں مکرتے تو میرے خیال سے ان کا یہ بیان عمران خان کے خلاف تو چارچیٹ ہے انہوں نے اپنے خلاف بھی چارچیٹ لگا دیا کہ بھئی اگر وزیراعظم صاحب کو آپ نے وہ سائفر دے دیا اور وزیراعظم صاحب سے اگلے دن آپ نے کہا کہ سائفر واپس کریں اور وزیراعظم نے کہا سائفر گم ہو گیا ہے تو کیا آپ نے بطور پرنسپل سیکٹی ٹو دی پرائم مینسٹر یہ بات تحریری طور پر کسی فائل میں لکھی کہ یہ وزیراعظم صاحب سے سائفر گم ہو گیا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کریں گے تو عدالت جو ہے وہ شاید اس پہ اس پہ اتنی آسانی سے ان کو وعدہ معاف گواہ نہیں بننے دے گی اس لیے کہ جتنے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں اتنے ہی ذمہ دار عظم خان صاحب ہیں رائیٹ سر بہت شکریہ حابند میر صاحب ہمارے ساتھ مجھے دور